ایک سو چونتی سیٹے ہیں ہمارے صوبے کے اسی طرح وستی پشتنخواہ جسے عرف عام میں فاتح کہا جاتا ہے اب انہیں زبردستی زم کیا گیا ہے ان کی ایک سو تینتی سیٹے تھی جس میں ہمارے ہر میڈیکل کالج میں پاکستان کے تقریباً سکسٹی سیون میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں ہر میڈیکل کالج میں ہر یونیورسٹی میں دو دو ہمارے سٹوڈنٹ کے ان کا کریٹیریا ہوتا تھا ایگریگیٹ نکالا جاتا ہے ایف ایسی کے مارس انٹی ایس کے ان کے جو ہائیئر ایڈوکیشن کمیشن ہے ان کے ٹیسٹ کے مارس ہے کوئی بیس اسی طرح تیس ٹیس کے مارس ہوتے ہیں لیکن ہب ہوا یہ ہے کہ ان سیٹوں کو بی ایم سی نے یعنی پاکستان میڈیکل جو کونسل ہے انہوں نے ان سیٹوں کو دوبارہ کم کر کے 134 سے کم کر کے ہمارے سیٹوں کو محض پندرہ رکھ دیا ہے یقیناً یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اس کے علاوہ جناب سپکر اس دن میں نے ایک توجہ دلاو نوٹرس پہ کہا تھا منسٹر فینانس نے یقین دیا نہیں کرائی اب پتنی ان کے طرف سے کوئی جواب نہیں ہے ہمارے ان انہار سٹوڈنٹ کا جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ایف ایسی میڈیکل میں ان کی سیٹے ہوتی تھی کوئی بیس پچیس کے جن کی سیلیکشن بھی ہو گئی تھی میڈیکل یونیورسٹی کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج قیدی آزم میڈیکل کالیج نشتر میڈیکل کالیج اسی طرح علماء اقبال میڈیکل کالیج ان میں ان سٹوڈنٹ کی سیلیکشن بھی ہو گئی اور پھر یقایق پنجاب کے جو سیکیٹری ہیلس صاحب ہے انہوں نے ان سیٹوں کو کینسل کرا کے ری شفل کیا اور بولیس کیا اور جو لوگ ریٹ کے میڈیکل کالیج ہے جو اب بنے ہیں پنجاب میں ان کے ایڈمیشن کہ وہاں پہ آپ جائے وہ ظلم بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ابھی تک ہمارے سٹوڈنٹ بیچارے لاہور میں پڑے ہوئے وہ پچیس سٹوڈنٹ اس کے علاوہ یہ ہمارے ایک سو چونتیس سٹوڈنٹ جن کی سیلیکشن بھی ہو گئی ہے جن سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کم از کم دو آزار بائیس تک یہ ایک سو چونتیس سیٹیں ہوں گی اور اب ابھی کل وہاں منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب کے وزیر صاحب وزیر علیہ صاحب آئے تھے کہ اس کو ہم ایک سو چونتیس سے تین سو ساٹھ تک لے جائیں گے لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی ہمارے ساتھ جس طرح اس حکومت نے ناروار ویر رکا ہے جس طرح ہمیں اگنور کیا گیا ہے ان حکومت نے یہاں کی صوبائی حکومت نے بالخصوص وفاقی حکومت نے اس کا یہ میڈیکل کی سیٹیں اوبالش کرنا یہ سب سے بڑا اس میں وہ ہے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ کہاں گئی ان کے ایک کروڑ نوکریاں کہاں گئی پچاس لاگ لوگوں کے لئے گر کہاں گیا باقی چیزیں یہ تو ہمارے جو ڈیوز رائٹ تھے جو ہمیں سابقہ دور حکومت میں مل رہی تھی ہمارے سٹوڈنٹ ہوا جا رہے تھے پڑھ رہے تھے میڈیکل شعبوں میں ان کی سیٹیں ختم کر دی گئی ہے مجھے بتائے جہاں یہاں حکومت بیٹی ہوئی ہے کون جواب دے گا مجھے میں سمجھتا ہوں جناب آپ کے گوڈ آفیس سے میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں کہ یہ بڑا ہنگامی ایشو ہے یہ ایک سو چونتیس سٹوڈنٹ جن کی سیٹیں ختم کی گئی اور وہ پچیس سٹوڈنٹ جن کے داخلے ہوئے تھے اعلی میڈیکل کالیجز میں ان کو ابھی ریشفل کیا گیا یہ دو اہم ایشو پہ آج میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں کرادہ تو ابھی منظور کرائیں گے آپ کا ایک خصوصی رولنگ ہمیں چاہیے کہ آپ اس بارے میں یہ بہت اہم ایشو ہے ابھی دنوں کی بات ہے اگر ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو ایک سو چونتیس بچے ہمارے یہاں رہ جائیں گے میڈیکل سٹوڈنٹ میڈیکل کالیج میں انہی جا سکیں گے تو میں ممبران سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اس میں سینٹ نے بھی دو آزار انیس میں کراہ دات پاس کیا ہے سینٹر عثمان خان کاکر نے وہ کراہ دات پاس کیا تو اس کی کافی بھی میرے پاس موجود ہے جنابے جنابے چیئرمین صاحب ابھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیس پہ آپ خصوصی رولنگ دے دیں ان دو چیزوں پر ایک وہ پچیس میڈیکل سٹوڈنٹ ایک یہ چونتیس ایک سو چونتیس سٹوڈنٹ پہ تینکیو جنابے چیئرمین جی ہے احمد نواز بلوٹ صاحب خیرمین بلکل میں زیرے صاحب کے رہداد کی مکمل حمایت کرتا ہوں اپنے طرف سے اپنے پارٹی کی طرف سے بلکل یقیناً ہمارے بچوں کی جو سیٹیں باہر کے یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں مرمر کے ہمارے لوگ اپنے کم وسائل سے اتنے محنت کر کے سیٹیں لیتی ہیں مگر ان کے باوجود جب ان کی ایڈمیشن پالیسی آتی ہے تو ہمارے بچوں کے جو حق ہے وہ مارا جاتا ہے تو میں بھی اس کی باہر کے سوبے ہیں وہ ہمارے بچوں کی سیٹوں کو واپس بال کریں اور ہمارے جتنے 134 بچے ہیں تاکہ وہ اپنے آئندہ کا جو ایڈمکیشن ہے وہ جاری رکھ سکیں شکریہ شکریہ قرارداد نمبر اوکی قرارداد نمبر نینٹری سیون پیش فی قرارد نمبر اچھا قرارداد کو منظور کیا جائے آوازی ہاں یا نمبر قرارداد نمبر نینٹری سیون منظور ہوئی اچھا اس میں یہاں پر جو واقعا بردستان کے سیونس کا ایشو ہے ایک اہم مسئلہ ہے ہم سب کے لئے چاہیے وہ پوزیشن کاؤ یا حکومتی بینچیز کاؤ مجھے اس میں آپ بیٹا خان صاحب آپ ایک ذمہ دار منسٹرز ہے دنیش آپ بھی جو ہے متعلقہ جو منسٹرز ہیں حکومت سے ان سے آپ ملے یہ ایک سریس مسئلہ ہے اور اگلی دفعہ جو ہاں جب آئیں گے مرخہ یکوم فروری دوزار اکیس کی اسمبلی نشست نے بازابتہ تحریک بازابتہ شدہ تحریک التوان نمبر ایک پر بحثت مجموعی عام بحث جناب سناؤلہ بلو چونکہ موارے کے لئے حضرت سناؤلہ صاحب آپ تحریک التوان نمبر ایک پر بحثت کا آغاز کریں اجازت ہے جی بلکل شکریہ جناب سپیکر میں نے نکتہ اعتراض پر جناب دو نکتے اٹھائے تھے ایک وہ جو مشترکہ طور پر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مسائل اٹھانے کے لئے پلوشتان کے حوالے سے دوسرا میں نے نکتہ اٹھایا تھا یہ جو لاجز بن رہے ہمارے اس کے حوالے سے اس کے متعلق جناب کے چیئر کی جانب سے کوئی یقین دہانی یا کوئی کمیٹس نہیں آئے آیا وہ سینڈیو والوں کو بلا کے ان سے تحقیقات کریں گے کمیٹی بنائیں گے یا کیا رہے ہیں وہ ذرا مجھے اس کی وضاعت جناب سے گزارش ہے اس پہ کوئی رولنگ دے دی چیئے سینڈیو سینڈیو دیپارٹمنٹ کو اس حوالے سے بتایا گیا ہے کمیٹی کے اجلاس ہوگا تو پھر کمیٹی میں بات ہو گیا گی سینڈیو کے حوالے سے دیپارٹمنٹ ان کو بتایا گیا ہے ان کی کمیٹی بیٹی گی اس پر جو آپ کی جو تحافظات تھے صحیح جی سنہ بلوستان شکریہ جناب چیرمنٹ صاحب سر میں دوبارہ یہی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک انتہائی اہم تحریک التوہ ہے جو پاکستان میں پیٹرولیم کی مصنوعیات سے متعلق تھا کہ اچانک پیٹرولیم کی مصنوعیات بڑھا دی گئی یہ تراشے آپ کے سامنے ہیں تقریبا ایک مہینے میں پانچ مرتبہ جو ہیں پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی اور اس کا سب سے زیادہ نقصان غریب صوبوں کو ہوتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جب لیوی بڑھائی جاتی ہے یعنی جو ٹیکس بڑھائی جاتا ہے سپیشل ٹیکس ہے پیٹرولیم کی مصنوعات پر وہ پیسہ برائے راست وفاق کو جاتا ہے وہ ڈیویزیبل پول کے حسانی بنتا میں چار آدھ اس میں بات کریں کوئی بلوچستان کو ماہانہ تو سے تین ارب روپے کا نقصان ہے بلوچستان کے غریب عوام کا نقصان ہے ویسے ہی غربت کے مارے بلوچستان کے لوگ ہیں جو ملٹی دیمنش